اسطور ویتی عمر میں جھتو جہت تیز ہو گلگت بلدستان میں جھتو جہت تیز ہو گولیاں چلائیں گے ہمارے سینے حاضر ہیں اب چلاو ہمارے سینوں پہ گولیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آکل حسین اور اس وقت ہم موجود ہیں اسلامبات نیشنل پریس کلپ کے باہر آج یہاں گلگت بلدستان کے لوگ کے سیاسی ورکرس سیاسی رہنمہ اور سماجی ورکرس اور سماجی یہاں رہنمہ بڑی تعداد میں گلگت بلدستان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے آج یہاں سرابہ احتجاج تھے اور بڑی تعداد میں یہاں گلگت بلدستان کے لوگ اب سے کچھ دیر پہلے احتجاج کر چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھیں گلکت بلدستان کے یہاں برہنمہ موجود ہیں آج ہم ان سے یہاں گلکت بلدستان کے ان بنیادی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اور آج خصوصاً احتجاج سے کن بنیادی ایشیوز پر یہاں کیا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے سلام علیکم سلام مجھے یہ بتائیں بابا جان صاحب آج یہ احتجاج کا بنیادی مقصد کیا تھا آج کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ناصر آباد گاؤں میں محمد دادا مینلز کمپنی نام کی ایک کمپنی کو جبکہ پہلے عوام نے لیز بھی لی ہوئی تھی وہاں پہ ٹرک ایبل لوڈ بھی بنایا تھا دو ہزار پانچ میں یہ سرکاہ مقامی انتظامیہ نے وہاں کوئی حکومت تو ہے نہیں اب تک انتظامیہ کا راج چلتا ہے انتظامیہ نے لیز گرانٹ کیا پھر عوام کے کام پہ بیج بیج میں یہ رکاوٹے ڈالتے گئے رکاوٹے ڈالتے گئے عوام نے اپنی مدتاپ کے تحت چودہ کلومیٹر روڈ بھی نکالا ہے اور وہاں سے پروڈکشن بھی لائے ہے سرکار کے جو بھی لوازمات ہیں فی سے سب چیزیں جمع کی ہیں اور اس کے باوجود عوام کے اوپر ایک غیر مقامی سرمایہ دار کیونکہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس کو آگے لاکے عوام کو دبانا چاہتے ہیں وہاں کے تمام کے تمام مادنی وسائل اس سرمایہ دار کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خلاب پورے ملک بر میں ہمارے گاؤں کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور گاؤں کے لوگوں کے دعوت پہ آج ہمارے عباس مصوی صاحب نجم پلی صاحب اور بہت سارے لوگ آئے ہیں تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جو جو لوگ آئے ہیں ورکر پارٹی کے لوگ آئے ہیں پیار ایسیب کے لوگ آئے ہیں دیامر سے ساتھی آئے ہیں اس طور سے آئے ہیں ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اچھا آنے والے وقت میں گلگل بلدستان کے کئی ریاست میں گیر مقامی لوگ جو ہیں وہ زبینیں خریدنے پر کامیاب ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ سب متحد ہو کر آواز بلند کریں گے اب بالکل اس پہ بھی ہم آواز بلند کرتے جا رہے ہیں اس پہ ایک اہم قدم ان کی ہوئی ہے تین مہینے کے لیے ان لوگوں نے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا ہے کم از کم ایک چھوٹا سا قدم سہی ایک اس جانب ایک رخ سہی ہے تو ہم گزشتہ کئی اشروع سے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں اور یہ ان کا ایک بہترین قدم ہے اور یہ بہت اچھا ہے ہم اس پہ گلگل بلدستان میں تحریک چلا رہے ہیں اور یہ چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے اچھا نجیب صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ بلدستان میں بھی کئی ریاست میں گیر مقامی لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں زبینیں خریدنے پر کامیاب ہو چکے ہیں اور کئی ریاست پر آج بھی ایشیوز کا سامنا ہے مقامی لوگوں کو تو اس حوالے سے آنے وال وقت میں آپ لوگ کن حکمت املی کے ساتھ آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سمجھتے ہیں کہ گل بلدستان میں ایک انچ زمین خالصہ سرکار نہیں ہے اور دوسرے بات یہ ہے ریاست پاکستان کی یہ کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی حل تک ہم گل بلدستان کو کوئی حقوق دے نہیں سکتے تو ہم تو حیران ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان میں وہاں ایک این زمین خرید نہیں سکتے یہ گل بلدستان والوں کی بدقسمتی ہے ہمیں مسئلہ کشمیر کے ساتھ نتیک کر کے ادھر نہ حقوق دے رہے ہیں اور ہمارے وسائل پر ہمارے زمینوں پر ہمارے مانگیات پر ریاست پاکستان آج بھی قابض ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ گل بلدستان میں سٹیٹ سپیل ریول کو بحال ہونا چاہے اور وہ تمام غیر مقامی لوگ جن کا تعلق گل بلدستان سے نہیں ہے زمینیں الارٹ کی گئی ہیں یا دیا گیا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شنگرلا بلدستان کی سیاحت کیلئے ہم ہوتل تو ہے لیکن شنگرلا میں مقامی لوگوں کو اندر جانے کیلئے پائنسو روپیا پیس لیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سر نائن سابی ہے شنگرلا والوں نے آگر دو کنال دس کنال زمین خرید دی ہے تو دوسرے چیزیں تو انہوں نے خریدا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ گل بلدستان میں اس وقت پنجابیوں نے بہت سارے زمینیں خریدی ہیں تو ہم ہمارا مطالبہ ہے کہ جن جن لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں انہیں بیدار کیا جائے گل بلدستان کی وسائل پر گل بلدستان کی بادنیات پر گل بلدستان کی امینوں پر آج بھی گل بلدستان کو قابض کیا جائے ہم دفتہ ملک چوالیس کو ایک ڈونگ سمجھتے ہیں ایک اداروں کو قابض کرانے کیلئے ایک صحیح قرار دیتے ہیں کیونکہ دفتہ ملک چوالیس سے ہم ایک بیسے کو رو نہیں کہ سکتے لیکن ادارہ خوابس ہوں گئے ہمارا کہنا کہ دفتہ ملک چوالیس کی وجہ سٹریس ہمتی کو بحال کیا جائے اچھا عباس محسوس صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ گل بلدستان سے باہر جو لوگ ہیں جو خاص کر گیر مقامی جو لوگ ہیں وہ گل بلدستان میں زمین کیوں نہیں کھرچ سکتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی ہمارے لوگوں کو دھوا بتائے گا دیکھیں جی گل بلدستان ایک دسپیٹڈ ٹیڈٹری ہے اور گل بلدستان کے لوگوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتیار ہے کل کو انہوں نے پلیبیسائیڈ میں جا کے اپنے ووٹ کو یوز کرنا ہے اور سب سے امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ کل کا جو رائشماری ہونی ہے اس میں جو لوگ ووٹ ڈالیں گے بسکلی وہ گل بلدستان کے باشندے ہو جو ڈیموگریفکل چینجز کے ذریعے ووٹ کو جو ایک قسم کا اس رائشماری کو ثبوتاج کیا جائے گا یا جسے ہائیجیک کیا جائے گا یا ہمارا جو ووٹ ہے ہماری جو رائے ہے اس کو دوسرے لوگوں کے ذریعے ہائیجیک کرنے کی کوشش کی جائے گی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموگریفکل جو چینجز ہے وہ نہ ہو کیونکہ ایک دسپیٹڈ ٹیٹری ہے ہمارے پاس سب سے بڑا ہتیار جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کل کو رائشماری کا ووٹ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ڈیموگرافی جو پنجاب سے جو سندھ سے سرد سے کہیں سے لاکہ وہاں پہ آباد کی جائے اور ہماری آبادی ہی زیادہ سے زیادہ بیس لاکہ آبادی ہے آفیشل جو ریکارڈ ہے اس میں پندر لاکہ آبادی ہے بیس لاکہ اور لوگ آگے تھا ہماری طورہ ختم ہو گئی ہماری خواہش تو ختم ہو گئی کیونکہ پانچ ہزار سال سے ہم وہاں کے مالک ہیں باہر سینے والے لوگ وہاں کے مالک نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈیسپیورٹریٹی کے جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کشمی ریشو جب تک حل نہیں ہوتا کسی اور بندے کو وہاں پہ آگے زمین نہیں گھرینی چاہے وہاں کا باشندہ نہیں بننا چاہے یہ ایک انتظامی حکومتی مسئلہ ہے اس کے اوپر کارنم سازی ہونی چاہے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پارٹی کا موقع بھی یہ ہے کہ گلگت بدستان اسمبلی کے اندر ڈمسائل ایک کو لائے جائے اور گلگت بدستان کے باشندے کا تائم کیا جائے کہ گلگت بدستان کا باشندہ کون ہے اور اس میں سب سے پہلا اور بنیادی جو نکتہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کل کے جو رائشماری میں جو بندہ یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ ڈال سکتا ہے وہ گلگت بدستان کا باشندہ ہو سکتا ہے اس کے لاؤں کو باشندہ نہیں ہو سکتا یہ جنگ ملکیت کی ہے یہ جنگ باشندگی کی ہے یہ جنگ اپنے حقوق کے تحفظ کی ہے اصل میں یہ ریاست ہمارے حقوق کی ملکے کو تسلیم نہیں کرتی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ زمین یہ پہاڑ یہ دریا یہ جنگل اس کی ملکیت ہے جبکہ یہ سانی ہے قانون یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے خود ریاست پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ جگہ ان کی ملکیت نہیں ہے لیکن یہ ایڈمسٹریٹیو لی قبضہ کرنا چاہتے ہیں پیپلس پارٹی جو ہے آپ ایک سیاسی رینما بھی ہیں پیپلس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو آنے والے وقت میں آپ لوگ گلگت بلدستان کی زبینوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور خاص کر گلگت بلدستان میں گیر مقامی جو لوگ زبینیں خرید رہے ہیں اس کو روگنے کے لیے آپ کی پارٹی یا پھر آپ جو مل کر تمام جو مختلف سیاسی قائدین کوشش کر رہے ہیں کیا حکمت املی ہوگی کس طرح آپ اسطور اور دیگر ازلا سے آپ کے خود تعلق اسطور سے ہے اگر مقامی جو لوگ زبینیں خرید رہے ہیں بلدستان میں گلگت میں دیگر ایریاز میں ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں دیکھیں جی سیدھی سیدھی بات ہے گلگت بلدستان کے اندر سب سے پہلے جو ملکیت کا نعرہ لگایا ہے پیپلس پارٹی گلگت بلدستان نے لگایا ہے ہم ملکیت کو پر یقین رکھتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ انیسو سنٹالیس سپلے یہاں پہ آباد تھے ان کے علاوہ کسی کا گلگت بلدستان کی زمینوں پہ حق نہیں ہے اس وقت تک حق نہیں ہے جب تک ریاست جمہ کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوگا اور ریاست جمہ کشمیر کے فیصلے میں جو یونیٹڈ نیشن کی قرارداد ہے اس میں جب تک پلیبسائیٹ نہیں ہوتا ہے لوگل آتھارٹی کی بات ہے گلگت بلدستان پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ گلگت بلدستان کے اندر جو امپاورڈ لوگل آتھارٹی ہونی چاہیے وہ اس کی شکل ایک پوری زوبے کی شکل ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم نے ایک حق ملکیت اور حق حکمیت کا نعرہ لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں اس پر اوپر ہماری قبضہ ہو ہماری ملکیت ہو اور جو ہمارے مسائل ہو ان کو حل کرنے کا اکتیار بیری اسمبلی کے پاس ہو دوسرے نمبر پر جو سب سے امپورڈن چیز ہے جو گلگت بلدستان کا اندر ڈیفائن ہونی چاہیے وہ باشندگی ہے کہ کون بندہ ہے جو اس زمین کا مالک ہے اس زمین میں جو دوسرے حقوق ہیں ملکیتی ان ملکیتی حقوق کا مالک ہے یہ ڈیسائٹ ہونا انتائی ضروری ہے آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گلگت بلدستان کا یہ ہے کہ باہر کے لوگ آکے جو لوگ ہیں وہاں کے انڈجینئس لوگ ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ مارتے ہیں اصول میں ہونا یہ چاہیے گی گلگت بلدستان کے لوگوں کی باشندگی ڈیفائن ہو کہ کون بندہ باشندہ ہو سکتا ہے کون ہے جو کل کو بلیو سائٹ میں ووٹ اپنا کاس کرے گا اس کی تعریف ہونا سب سے امپورڈنٹ بات ہے جب اس کی تعریف ہوگی تو یہ مسائل حل ہوں گے جبکہ اس کی تعریف نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہوگا اچھا باب جان صاحب مجھے یہ بتائیں جس طرح پیپلز پارٹی ایک نعرے کے ساتھ سامنا آ رہی ہے حق حکمیت اور حق ملکیت کا اسی طرح دیگر پارٹیاں جو ہیں اپنی سیاسے چمکانے کے کوشش کرتی ہے تو کیا گلگت بلدستان کے جو لوگ ہیں جو مقامی لوگ ہیں وہ ان سیاسی پارٹیز جو ہیں جتنی بھی اس پر اعتماد کا اظہار کر سکتی ہے کہ واقعے وہ زبینوں کو محفوظ رکھیں گے حقوق دے دیں گے گلگت بلدستان کے لئے اب اس پر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ابھی آ رہے ہیں نون بھی حکومت میں آ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی حکومت میں آ رہے ہیں ان حکومتوں کا جو رویہ ہے یا ان کے جو فیصلے ہیں ان کے جو قانون سازی ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ البتہ وہاں کے جو ابھی اوبرتی ہوئی تحریک ہے نجوانوں کی یہ مجبور کرے گی پیپلز پارٹی کے لیڈر کو یہ مجبور کرے گی تمام سیاسی لیڈروں کو کہ وہ گلگت بلدستان کے لئے بات کریں گلگت بلدستان کھو کا تحفظ کریں کیونکہ یہ ستر سال پہلے والا گلگت بلدستان نہیں ہے آج کے گلگت بلدستان کا نوجوان باشور ہو چکا ہے اور حقوق کے حصول کے لئے ہر طرح سے مختلف انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے بات کے ذریعے پوٹسٹ کے ذریعے اپنا جدوجہت جاری رکھا ہوا ہے اور ان کی جدوجہت وہاں کے تمام قیادت کو اگلین پہ ڈالے گی اچھا مجھے یہ بتائیں میرا آخری سوال یہ ہے کیا گلگت بلدستان کے لئے جو آئینی ابوری سیٹپ جو دیا جا رہا ہے وہ گلگت بلدستان کے لوگوں کے جو حقوق ہیں اور وسائل کو محفوظ رکھنے کے لئے ان کو بچانے کے لئے کوئی محصر ثابت ہو سکتا ہے یہ سیٹپ یہ سیٹپ اول تو ابوری صوبہ کا سیٹپ تو کوئی ابوری صوبہ نہیں ہوتا دنیا میں کہیں پہ یہ ہے دنیا میں یا صوبہ ہوتا ہے یا اس کے جس طرح آزاد کشمیر کا آپ کے سامنے آپ کے سامنے سمپل ہے یا آزاد کشمیر طرح کا اسمبلی ہے یا یہاں صوبہ پنجاب ہے صوبہ سندھ ہے اس طرح صوبہ ہے میں دور نہیں جاؤں گا پاکستان کا آئین کے مطابق قانون کے مطابق یہ ہے ابوری صوبہ آپ کو یہاں پہ گلگیت بلدستان کے نوجوانوں کے دباؤ میں آکے کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ خود پیچھے ہٹتے ہیں اور ابوری صوبہ کوئی حل نہیں ہے گلگیت بلدستان کے مداوہ نہیں ہے حل کیا ہے گلگیت بلدستان کے لئے کیا ملنا چاہیے مسئلہ کشمیر کے حل تک ان کو داخل خود مختاری دی جائے وہاں کے تمام مادنی وسائل پانی کے وسائل تمام جتنے رائٹس ہیں ان لوگوں کو دیے جائے اور وہ اسمبلی گلگیت بلدستان کی اسمبلی اپنے معاملات کا اپنے وسائل کے استعمال کا قانون سازی کر سکے ٹھیک ہے اپنے عوام کے لئے بہتر قانون سازی کر سکے وہ گلگیت بلدستان کے اسمبلی ہو اس میں ڈیفنس اور کرنسی ادھر اسلامباد پہ رکھا جائے باقی تمام کے تمام اتعارات اس سے بھی اڑوانس ہو کشمیر میں بھی میں اس میں آپ کو یہ بات آپ کو آگے لے جاتا ہے کشمیر طرز سے بھی اڑوانس کی ضرورت ہے کیونکہ کشمیر میں بھی یہ ایک یہاں امور کشمیر کے ماتحت ہے کشمیر اسمبلی بھی وزارت امور کشمیر کے خاتمہ کر کے وہ گلگیت بلدستان کاؤنسل کو ابھی خاتمہ کر کے یہ سارے کے سارے اختیارات گلگیت بلدستان اسمبلی کو دی جائے اس میں آئین میں ایمنٹ کر کے ٹھیک ہے آئین میں واضح ہو مستقبل میں کون سا سٹپ گلگیت بلدستان کے سب سے بہتر ہیں ہم اسمجھتے ہیں ہم پہلے بھی کرے آج بھی کہتے ہیں کہ گلگیت بلدستان کو منازشہ اسے کو بہت سر мира حکم کی بہتریا جائے ہمارے سمبلے مراتبر ہو گلگیت بلدستان کے فیصلے خالد خرشیت کرے ہمیں اتراز نہیں گلگیت بلدستان کے فیصلے سے حفیز و رحمانٹ کرے ہمیں اتراز نہیں گلگیت بلدستان اندر احساس محرومی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاور شہرین کے نام پر وفاق سے جنہوں ملازمین اسی پرسن بلکرد وفاق سے جلوہ سام بیجا جاتا ہے تو ہمارے جو پہلے کا طرقہ ہے جنہوں نے گائے فروز کر کے جنہوں نے زمینے فروز کر کے جنہوں نے درست فروز کر کے اپنے بچوں کو پڑھا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لئے لاہور بیجا ہے کراچی بیجا ہے تو وہ کہاں جائیں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وفاق سے صرف چیپ سیکریٹی کو بیجا جائے وفاق سے آئی جی کو بیجا جائے اور جنہیں جنہیں ملازمین ہیں جلوہ سام کے مقام میں جوانوں کو ہی لیا ہے ٹھیک ہے عباد محسوس صاحب آنے والا وقت میں گلگت بلدستان کے لئے آہ کشمیر طرز کا ایک خود مقتار سٹ اپ بہتر ہے یا پھر آئینی صوبہ ممکن ہے مل سکیں دیکھیں جی ڈے ون سے ہمارا یہ موقف ہے کہ سین بلوچستان کے پکے کی طرح کا صوبہ نہیں بن سکتا اور آپ کو اس بات کا اس وقت بھی آہ اندازہ ہوا ہوگا کہ آٹیکل ون میں منٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں جب آٹیکل ون میں منٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد صوبہ کی بات کرنا فضول ہے بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں اس بات سے حیران ہوگی گلگت بلدستان کے لوگ آٹیکل ون میں منٹمنٹ کرنا کیوں جاتے ہیں جو گلگت بلدستان کے لوگوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے جو وسائد میں ووٹ دینے کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں اس ووٹ کو اس طاقت پر اس رنڈر کیوں کرنا چاہتے ہیں گلگت بلدستان کے لوگوں کے لیے یونیٹڈ نیشن نے جو وعدہ کیا لوکل آثارٹی اس طرح کا ایک سیٹ اپ دیا جائے جس میں گلگت بلدستان کے لوگوں کا جو وسائل ہیں اس کو پر ملکیت ہو اس کو پر تیار ہو اور جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کا ان کے پاس اسمبلی کے پاس سکتیار ہو دیٹسٹ اس سے زیادہ کسی جیس کے ضرورت نہیں ہے جب تک کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوتا اگر اپنے وسائل کے ذریعے کشمیر شروع کا حل ہوتا ہے لوگ جہاں پر جانا چاہتے ہیں وہ ایک علاقش ڈیبیٹ ہے ٹھیک ہے آہ تین کیو سو مچ آپ تمام مہمانوں کا جی آپ لوگوں نے گفت کو سنی اور آج کے اس احتجاج کا بریادی مقصد بھی جو ہی تھا کہ گلگت بلدستان کے لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کا ایک فیار میر سکیں اور ساتھ ساتھ گلگت بلدستان کے وسائل جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور آنے والا وقت میں ایک ایسا سٹیٹ اپ دیا جائے جسے گلگت بلدستان کے لوگ اپنے فیصلے خود کر سکے اسی کے ساتھ اپنے میزبان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے